موسیقی ہلو دوستوں میں ڈاکٹر عدیش سنگاپ کا عدیش اکیڈیمی پر سواگت کرتا ہوں دوستوں آج ہم ایک ایسے بشے پر چرچہ کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں میرے خیال سے ہر وقتی کے اندر ایک سوال اکھتے رہتے ہیں اور اس کا کوئی جباب ہمیں ملتا نہیں ہے ہم کئی بار دیکھتے ہیں کہ بڑے برے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں ترہ ترہ کے برے کام کرتے ہیں اور وہ سفلتہ پا جاتے ہیں اور کئی بار ہم دیکھتے ہیں بڑے اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں بڑے اچھے کام کرتے ہیں انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں اور وہ فیل ہو جاتے ہیں اور ہم نے پڑھا ہے کہ اس دنیا میں کرم ہوتا ہے جو آدمی جیسا بوتا ہے ویسا کٹتا ہے ہم نے سنایا کہ اچھے کرم کی اچھا فل ملتا ہے لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو تو اتنی ساری تکلیفیں ہو جاتی ہیں اور جو برے لوگ ہوتے ہیں اتنے جندگییں مجھے کرتے ہیں اور یہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا بسوانس ٹوک جاتا ہے کرم سے ٹوٹ جاتا ہے بھکتی سے ٹوٹ جاتا ہے ایشور سے ٹوٹ جاتا ہے اور ہم سوچنے کے ایسا ہم کیوں کریں اچھے بنے ہم ہم کیوں اچھے بنے تو اس کو سمجھنے کے لئے دوستوں میں نے دیکھا ہے کہ ایک اپما میں استعمال کرتا ہوں وہ ہے تاش کے پتے کھلنے کی گیم آف کارڈ یہ جو جندگی ہے وہ ایک تاش کے کھل جیسا ہے جس میں کہ ایک چیمپین بھی ہار سکتا اگر اس کے پاس اچھے پتے نہ ہیں اور ایک نئے آدمی وہ بھی جیسا ہے اگر اس کے پاس اچھے پتے آ جائیں دوستوں مان لیں آپ کرکٹ کھلتے ہیں آپ کرکٹ کے میدان میں جاتے ہیں آپ نے جندگی میں کبھی بلہ پکڑا نہیں ہوا ہے آپ کے سامنے دنیا کا سب سے فاسٹ بولر ہے کہ آپ سنچوری بنا سکتے ہیں کبھی نہیں بنا سکتے ہیں یہ ایک رن نہیں بنا پائیں گے آپ لیکن اگر مان لیجئے کہ آپ ایک تاش کا کھل کھل رہے ہیں اور آپ کے پاس تین پتے آئے اور تینوں اکے آگئے ہیں اور آپ کے سامنے دنیا کا چیمپین اس کے پاس اتنے اچھے پتے نہیں ہیں تو آپ ان پتوں کی بدولت اس چیمپین کو بھی ہرا سکتے ہیں تو یہ جندگی کا کھیل ہے جندگی میں اگر آپ کے پاس اچھے پتے آتے ہیں آپ کی لکھ اچھی ہوتی ہے اچھے پریوار میں پیدا ہو گئے اچھے سمیں پہ آپ کو کوئی بینفیٹ مل گیا کچھ questions آپ نے کیے جس میں آپ کی قسمت اچھی ہو گئے تو آپ جیت جاتے ہیں اب اس کو سمجھانے کے لئے میں آپ کو ایک کہانی سنانا جاتا ہوں تین آدمی روڈ ایکسیڈنٹ میں مر گیا اور اس کے بعد میں وہ سورگ گیا وہاں پہ سینٹ پیٹر جو ہیں وہ گیٹ پہ کھڑے تھے ہیں انہوں نے کہا بھئی آپ سورگ آگئے ہیں آپ یہاں پہ آرام سے رہیے انجوائے کریے سور کو لیکن ہمارے ہاں پہ ساکھ ایک قانون ہے کہ یہاں بہت سارے بتک آپ کو چلتے ہوئے دکھائی دیں گے آپ اتنا دھیان لکھیں کہ آپ کا پیر کسی بتک پہ نہ پڑے اگر آپ کے پیر کسی بتک پہ پڑا تو پھر آپ کو سجا ملے گی اب تینوں لوگ آرام سے وہاں گھومنے لگے انجوائے کر رہے تھے تب ہی کیا ہوا گلتی سے ایک بکتی کا پیر جو ہے وہ ایک بتک پہ پڑ گیا توراں تھوڑے دیر میں سین پیٹر آئے اور ایک بہت ہی بدصورت لڑکی کے ساتھ میں اس کو بان دیا اور کہے گا تم کو انانت کال تک ساتھ میں رہنا ہے اور ان کو وہاں سے ہٹا دیا جیا اب باقی دونوں لوگ بڑے سطرک ہو گئے اس کے بعد میں وہ لوگ بڑا جھان سے چل رہے تھے کہ کسی بھی بتک پہ ان کا پیر نہ پڑے لیکن ایک بکتی کا پیر پڑ گیا ایک بتک پہ توراں تھوڑے سین پیٹر آگئے اور ایک بہت ہی بدصورت لڑکی کے ساتھ میں اس کو بان دیا کہ اب تم اس کے ساتھ میں جلدگی پر رہو اب تیسرا آدمی بہت سطرک ہو گیا اس نے کہا کہ بھر میں اب یہ گلتی کبھی نہیں کروں گا اب آپ جھان پوروک جو ہے وہ اپنا جلدگی کارڈرہ کسی بتک پہ پیر نہ رکھے اتنے میں کیا ہوا کہ ایک دن ایک دم سے سین پیٹر آگئے وہاں پہ اور انہوں نے اس کو بہت ہی خوبصورت جو دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ اس کو بان دیا اور بولے کہ اب تم کو اس کے ساتھ کوئی جلدگی پوری ان انتقال تک رہنا ہے وہ بیکتی کہ تو خوشی رسٹ ٹھکانا نہیں تھا اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کو کیا ایسا اس نے کیا کر دیا کہ اس کو اتنا بڑا ڈیوارڈ مل گیا اکھرکار اس نے اس لڑکی سے پوچھا کہ مجھے تو سمجھ میں نہیں ہو رہا مجھے تو بسواس نہیں ہو رہا ہے کہ مجھے اتنا بڑا ڈیوارڈ کیوں مل گیا میں نے ایسا کیا کر دیا تو اس لڑکی نے کہا کہ مجھے یہ نہیں پتا تم نے کیا کیا ہے لیکن میں نے گلتی سے اپنا پاؤں جو ہے وہ ایک بتک پر رکھ دیا تھا تو آپ نے دیکھا کہ گلتی لڑکی کی پنشمنٹ لڑکی کو دیا گیا کہ اس کو دنیا کے سب سے بدصورت بیٹی کے ساتھ باندھیا گیا لیکن اس بیٹی کے لئے وہ ایک پرشکار ثابت ہوا تو یہ دنیا اس ٹائپ کی ہے جہاں پہ کئی بار ہمیں دوسروں کی گلتیوں کا فائدہ مل جاتا ہے اور دوسروں کے گلتیوں کی وجہ سے ہمیں سجا بھی مل جاتی ہے اب آپ سڑک پہ جا رہے ہیں بڑی سادھانی صاحب گاڑی چلا رہے ہیں باہر سے سامنے سے ایک ٹرک والا آ گیا اس نے صاحب دارو پیا ہوا تھا نیند آ رہی تھی اس نے گاڑی چڑھا دیا آپ کے اوپر اب صاحب آپ کی گاڑی ٹوٹ گئی آپ کا انگ پنگ ٹوٹ گیا پتہ نہیں آپ جندہ بچے کی نہیں بچے آپ کی تو کوئی گلتی نہیں تھی لیکن ایسا ہوتا ہے روجی ہم ایسی کھٹا ہے سنتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سادھانی سے گاڑی نہیں چلائیں کیونکہ اگر آپ سادھانی سے گاڑی چلائیں گے تو آپ کے ایکسیڈنٹ ہونے کے چانسز بہت کم رہیں گے اسی رہی ہم سادھانی سے گاڑی چلائیں گے تو یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو لک فیکٹر ہے جو کی جیسے گیم آف کارڈ میں یا تاش کے پتوں کی تھیل میں ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ رہتا ہے اسی کی وجہ سے کئی بار برے لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے اور اچھا لیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ پانچ بار آپ لگاتار جیت جائیں پانچ بار لگاتار ہیڈ آ جائے لیکن اگر آپ سو بار اچھا لیں گے ہجار بار اچھا لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہیڈ اور ٹل برابر نمبر پہ ہی آئیں گے اسی طریقے سے جندگی میں جب لک سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو لک سے آپ کو نمکسان بھی ہوتا ہے اور یہ جو لک فیکٹر ہے یہ ایمینچولی جو ہے وہ نیوٹرلائز کر دیتا ہے اور آلٹیمیٹلی کیا بستا ہے جو آپ کا ایفورٹ ہے جو آپ کی ایبیلٹی ہے جو آپ کی محنت ہے جو آپ کا کرم ہے جو آپ کا پریشرم ہے اور اسی لیے جو ہے آپ اس لک فیکٹر کے بارے میں چنتہ نہ کریں قسمت کے بارے میں چنتہ نہ کریں کیونکہ اس میں آپ کا کوئی جور نہیں ہے اور یہ میں آپ کو بسواز لاتا ہوں کہ لانگ سٹرم میں لمبے جیونکال میں آپ کا کرم ہی آپ کے ساتھ میں جائے گا جو قسمت ہے وہ کبھی فائدہ نہیں ہے کبھی نقصان میں ہے وہ انیٹرلائز کر دے گی دیکھیں آپ کا جو کرم ہے وہ کانسٹنٹ رہتا ہے اس کا آپ کو فائدہ ملتا ہے اس لئے اچھے کرموں کو کرنا چاہیے کیونکہ اچھے کرم جو ہے اس میں کوئی لگ فیکٹر نہیں ہوتا ہے آپ نے پینڈ بویا ہو سکتا ہے باریس آ جائے وہ پہ جائے سوکھا ہے وہ سوک جائے لیکن پینڈ اگر آپ بوئیں گے نہیں تو کاتیں گے جائیں اس لئے بہت امپورڈنٹ ہے کہ ہم اچھے کرم بچلیت نہ ہو یا ہم اس سے بھی بچلیت نہ ہو کہ ہم دیکھیں اچھے کرم کرنے پہ کئی بار برا فل مل گیا کیونکہ یہ قسمت کا خیل ہے لیکن لمبے سمئے پہ وہی آدمی سفلتا پاتا ہے جس کے کرم اچھے ہوتا ہے جس میں ہمیں اچھے کرم کرنے چاہیے اور کرتے رہنے چاہیے یہی سفلتا کی کنجی ہے یہی جیون کے سکھ کا سار ہے اور یہی سب سے جندگی کا امپورٹنٹ ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ اس جندگی کو بہتر طریقے سے سمجھ پائیں ہوں گے اور آپ بہتر طریقے سے جندگی کو اپنے لے جائیں گے آگے بہت 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 دھنیبا